اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جی فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی سبزی کی ریسپی شیئر کروں گی تو انشاءاللہ ہی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی آج میں آپ کے ساتھ کیمہ شملہ میرچ کی سبزی کی ریسپی شیئر کروں گی تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی جو شملہ میرچ نہیں کھاتے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مسٹر ہو کھانا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹری بنتی ہے اگر آپ یہ میری بتائی ہوئی ریسپی سے بنائیں گے تو انشاءاللہ ہی ہوپ کہ آپ کو بھی اتنی مزے کی اور ٹیسٹری لگے گی اور یہاں آپ سے ریکویسٹر اگر ویڈیو پر نیو ہے تو پلیس چینل کو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا جو میں نے پریشر کوکر لے لیا تھا پریشر کوکر نہیں لینا چاہیے تو ویسے بھی قیمہ کو گلا سکتے ہیں تو میں نے پریشر کوکر لیا تھا یہاں میں نے ایک بڑے سائز کا پیاس لے لیا تھا اور ٹرمٹر ایک بڑے سائز کا چار سے پانچ ہری مرچے اور لسن ادرہ کا پیسٹ اور اس کے بعد میں نے ٹو ہنڈر فیفری گرام کیمہ لیا تھا اس کو بھی اچھے سے واش کر لیا تھا یہ ساری چیزیں اس میں ا Impact کرنے کے بعد ٹو گلاس میں نے پانی اس میں ایڈ کر دیا تھا پانی ہم اتنا ایڈ کریں گے کہ ہمارا کیمہ اور اس میں جو ہم نے پیاز وغیرہ مسالہ اس میں ایڈ کر وہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہاف ٹیبر سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے اس کو کوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ پریشر کو میں اچھے سے چلاوں گے ہم آنچہ میڈیم کر کے تو ہم اس کیمہ کو کوک کریں گے اگر آپ پریشر کو کر میں نہیں رکھنا چاہتے تو آپ ایسے بھی کوک کر سکتے ہیں تو جی فرنس یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کیمہ جو اچھے سے گھل چکا ہے مسالہ بھی مکس ہو گیا مگر اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے یہ پانی ہم فل اچھے سے ڈرائے کریں گے پانی کو اور یہاں میں نے کڑھائی لے لی تھی اس میں میں نے یہ سارا کیمہ وغیرہ پریشر کو کر سے نکال کیسے ایڈ کر دیا تھا تاکہ پانی جو ہمارا اچھے سے ہوش ہو جائے اور دوسری سائٹ پہ میں نے ایک پین لے لیا تو اس میں ون کپ میں نے اویل ایڈ کیا ون کپ اویل ایڈ کرنے کے بعد میں نے ون کے جی شملہ میرچ لی تھی ان کو کٹ کر لیا تب ووش کر کے پہلے ووش کیا پھر کٹ کیا اور ہلکا سا نمک لگا کے تو میں شملہ میرچ کو دو سے تین منٹ فرائی کروں گی زیادہ شملہ میرچ فرائی نہیں کریں گے جی فرنس یہاں ہم نے جو کیمہ کا سارا پانی ہے اچھے سے درائی کر لی ہے کیمہ کا سارا پانی درائی ہو چکے اور جو پیاس مارٹر لسن ہری میرچیں جو بھی ہم نے ایڈ کیا وہ بھی مکس ہو گیا اب درائی سپائسز اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپن حلدی ون ٹی بل سپن زیرا اور کٹی لال میرچے ون ٹی بل سپن اور دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپن کرم مسالہ ہاف ٹی سپن اس کے بعد فور ٹی بل سپن دہی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اور دہیہ کے پانی درائی کریں گے ہاف ٹی سپن یہاں میں چاٹ مسالہ ایڈن کروں گی ہاف ٹی سپن چاٹ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد یہ جو ہم نے شیملہ میچ فرائی کی تھی اس کا بچا ہوا آئل تھا وہ آئڈ کر دیں گے اور مزید میں نے تھوڑا سو اور آئل ایڈ کیا تھا تو اب اس کو بھونیں گے ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہلکی میڈیم آنچ پہ جتنا اچھا بکیمے کے بھونیں گی اچھا آپ کی میں تو مسالہ ریڈی کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کا شملا میرچ کی سبزی ریڈی ہوگی مولا یا صلی و سلیم دائمًا أبدا علا حبيب بکر خير الخلق کلی ہی بی سن ریدا عن آبی بکر و عن عمار و عن عالی و عن عطمان بیلکارم مولا یا صلی و سلیم دائمًا أبدا علا حبيب بکر خير الخلق کلی ہی بی جی فرنس ہمارا کیمہ جو اچھے سے ہم نے بون لیا تھا بہت ٹیسٹی اور مزیک ہم نے کیمہ کا مسالہ ریڈی کر لیا تھا اب اس ٹیج پہ میں نے جو ہم نے شملا مرچ فرائی کی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں نے ہاف کپ اس میں وارٹر ایڈ کریا تھا پانی ہاف کپ ایڈ کریں گے وہ اس لئے پانی ایڈ کریں گے کہ ہم نے دس سے پندرہ منہ شملا مرچ کو خوب کرنا ہے کیونکہ اب بھی شملا مرچ تھوڑی سی کچھی ہے کہ شملا مرچ اچھے سے گال جائے تو اس کو میں ہاف کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو کور کر کے تو اس کو خوب کرنے کے لئے ہم رکھ دیں گے جی فرنس یہاں دیکھیں ہمارا کیمہ شملا مرچ کی سبزی ریڈی ہے ماشاءاللہ اتنی مزے کی ٹیسٹی بنی تھی آپ روٹی کے ساتھ بوائل رائس کے ساتھ کسی سیج کے ساتھ بھی آپ کھانا پسند کرے تو سرف کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہی آپ کو یہ آج کی جو کیمہ شملا مرچ کی سبزی کی ریسپی آپ کو اچھی لگے گے اگر فرینڈز اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائی میں چینل اور مست اپنے گھر میں بھی بنائیے گا آپ کو بھی ہتنی مزے کی اور ٹیسٹی لگے گی تو مجھے جیز اجازت انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ